السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رودو سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمامونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو یہ جو مناظر ہیں یہ لائف اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں اور ہمارے بہت پیارے بھائی سردار افتخار صاحب جو قیرہ دونین پر منیجر ہیں انہوں نے ہمیں یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ یہاں سے بیجی ہے کہ اس وقت نتیہ گلی کے اندر برفباری جاری ہے اور یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس موسم میں بھی یعنی کہ اپرل کا انڈ ہے اور اب میں ہی شروع ہونے والا ہے اور رب تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتے ہوئے یہاں پر برفباری کا اتمام کی ہے یہ موسمی تبدیلی ہے بعض لوگوں کے لئے یہ بارش اور بارش جنسی ہے وہ اس وقت پرشانی کا باعث ہے لیکن میرا رب قادر کریم ہے اس کے پیچھے بھی کوئی مسئلہ تو ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس وقت گلیات کے اندر انتہائی خوبصورت موسم ہے جس میں نتیہ گلی کے اندر ہرکی برفباری ہے شانگلا کے اندر اس کے تھوڑی سی زیادہ ہے چھانگلا کے اندر شانگلا نہیں چھانگلا گلی میں اس سے تھوڑی سی زیادہ برفباری ہے اسی طرح اوپر میرن جانی ٹاپ اور جتنے بھی ہائی ایریہ ہیں ان سب میں اس وقت برفباری جاری ہے اور یہ انیکسپیکٹڈ اس سوال اس ایکسپیکٹڈ تو موسمی جو ہمیں ویڈا فرقاست تھی اس میں تھی کہ برفباری ہو نہیں ہے لیکن اس موسم میں برفباری ہونا بالکل آن ایکسپیکٹڈ ہے جو نتیہ گلی کے اندر برفباری ہو رہی ہے اس کے علاوہ مری کے اندر بھی بارش ہو رہی ہے لگتار اور کئی جگہ پہ زلہ باری بھی ہوئی ہے یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے 29 اپریل 2024 کی جو اس وقت ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں بہت چھوٹی سی شاٹ سی ویڈیو ہے جو معلومات ہمارے پاس آر ہی ہیں انشاءاللہ ساتھ اپڈیٹ کری جا رہے ہیں ہم آپ کو اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس وقت جتنے بھی ہیلیریہ زیان میں برفباری کا آغاز ہو چکا ہے یہ سپیل جنسہ ہے یہ آج اور کل کو پھر انشاءاللہ اتنا پذیر ہوگا اس میں پھر اگلا سپیل ہے جو مئی کے اندر یعنی کہ تین چار مئی کو پھر دوبارہ آنا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا طاقتور سسلہ ہوتا ہے آج برکف ایسے حالات ہیں کہ یہاں پہ مری اور نتیہ گلی مری سے پنڈی سے جو مری پرانی جیٹی روڈ ہے اس میں ایک جگہ پر لینڈ سلیڈنگ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر تھوڑی سا پریشانی ہے کہ ٹرافک سنگل گزر رہی ہے تو بہتر دوئی ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ایکسپریس وے کا استعمال کریں اس کے علاوہ مری سے نتیہ گلی جانے والی روڈ بلکل اوپن ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے ایکسپریس وے جنزیہ پنڈی سے جانے والی وہ بھی اوپن ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سموتی ٹرافک رماد ہوا ہے جو دوست بھی اس وقت جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ رات کو سفر کرنے سے گریز کریں آج آپ کے دن دن کو بشاک آپ سفر کریں انتہائی خوبصورت موسم ہے ان جنوں گلیات کا مری کا اگر ٹمپریچر کی بات کریں تو ٹمپریچر ڈیفنیٹلی مائنس میں ہے اس وقت ہے نتہائی خوبصورت کا اور مری میں بھی دو تین سکر ٹمپریچر ہے جو کہ رات کے وقت مزید بھی گر سکتا ہے تو تھندک کافی زیادہ ہے جو دوست جائیں گرم کپڑے اور اس طرح کی جگر تیاری کر کے جائیں کیونکہ تھندک کی وجہ سے پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے باقی رش کوئی نہیں ہے ٹورسٹ نارمل روٹین میں ہے کوئی اتنا زیادہ رش ہمیں نہ نتہائیگری میں نظر آ رہا ہے نہ مری میں نظر آ رہا ہے تو تعداد ترین اپ ڈیٹ دینے کے لیے صدارت خار صاحب پر ایک دفعہ پھر شکریہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گرنٹی کا بٹن دبا کر آر انٹرکیشن کا بٹن بھی آنٹ کر لیں اس کے ساتھ میں جاتا چاہوں گا پاکستان زندہ آباد پاکستان پاکستان زندہ آباد جیتے رہے خوشنے آباد ریپنی دعا میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ